انسانی آنکھوں کو اردو عدب میں بہت زیادہ موضوع سخن بنایا گیا ہے کسی نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو گہری نیلے سمندر سے تشبیح دی تو کسی نے انہیں برسات کا منبع قرار دیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں میں اتر کر عشق کی گہرائیوں تک پہنچنا چاہتا تھا تو کوئی محبوب کی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا تھا کئی نے اپنے محبوب کی آنکھوں کو ہننے کی آنکھوں سے تشبیح دی تو کسی نے انہیں غزل قرار دیا آنکھ دراصل آپ کو رنگ اور روشنی کی دنیا سے جوڑتا ایک فطری کیمرہ ہے جو غیر معمولی اہمیت کا حامل عزب ہے تاہم آپ جس آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس کے درپردہ لاکھوں برسوں کے ارتقاء کی تاریخ موجود ہے یہ جاننے کے لیے کہ آنکھ کا ارتقاء کیسے ہوا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کام کیسے کرتی ہے آنکھ بلکل ایک کیمرے ہی کی طرح ہے جو آپ کے دماغ سے منسلک ہے اس کا کام روشنی حاصل کرنا اور دماغ تک پہنچانا ہے تاکہ دماغ تصویر بنا سکے آپ آئینے میں دیکھیں گے تو آپ کو آنکھ کے سکرورا، کورنیا، آئرس اور پپل والے حصے دکھائی دیں گے جبکہ آنکھ کے اندر کی جانب اصہ، ریٹینا اور جیلی کی طرح ایک بافت ہوتی ہے یہ تمام حصے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں اور ان کا مجبوری حجم تقریباً ایک پنگ پانگ بال کے برابر بنتا ہے سکرورا آپ کی آنکھ کا سفید حصہ جس میں خون کی نہایت باریک نالیاں ہوتی ہیں تاہم یہ سفید حصہ خاصا سخت ہوتا ہے تاکہ نالیاں اور آنکھ کا اندرونی حصہ محفوظ رہے کورنیا آنکھ کی پتلی ہے یعنی آنکھ کا بیرونی حصہ یوں سمجھئے کہ آپ اور دنیا کے درمیان موجود یہ وہ کھڑکی ہے جس سے آپ باہر دیکھتے ہیں آئرس پتلی کا رنگین حصہ ہے جو روشنی کے تناسب سے سکرتا اور پھیلتا ہے آئرس کے مرکز میں پپل سیاہ دائرہ کی صورت میں ہوتا ہے دیکھنے میں شاید آپ کو یہ کوئی بندشے لگے مگر اصل میں اسی میں وہ سوراک ہے جو روشنی کو اندر لے جاتا ہے آنکھ کی اندر کی جانے موجود لینز کا کام اندر آنے والی روشنی کو فوکس کرنا ہوتا ہے اندر پہنچنے والی روشنی ویٹیس ہیومر کی جائری نمہ باب سے گزرتی ہوئی رونیٹینا یعنی پردہ چشم پر پڑتی ہے یہ پردہ روشنی کو محسوس کرنے والے کروڑوں خلیات سے بنتا ہے یہاں موصول ہونے والی روشنی پیغام کی صورت میں دماغ تک پہنچتی ہے جس کا ذریعہ دماغ اشکال یا احسان کی تصویر تیہ کرتا ہے دیکھنے کی یہ پوری حصہ مکمل عمل ایک نہائیت سنجیدہ اور پہچیدہ کام ہے مگر یہ پہچیدہ نظام فوراں نہیں بن گیا سائنس دانوں کا دعوی ہے کہ دیکھنے کی حصہ آغاز یقلوی جانداروں میں ہوا ان جانداروں میں آنکھیں ہی مگر آئی سپورٹ یا آنکھ کا مقام موجود ہے یہ آئی سپورٹ روشنی کو محسوس کرنے والے پروٹینز ہیں جو فوٹو سنتیس کے ذریعے اپنے لئے خوراک بناتے ہیں اسے یوں سمجھئے کہ پودے کی بظاہر آنکھیں نہیں ہوتی مگر وہ روشنی کو محسوس کرنے کے حص رکھتا ہے یقلوی جاندار گو دیکھ نہیں سکتے تاہم ان پروٹینز کے مدد سے پودوں کی طرح یہ ضرور جان لیتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں ہیں یا روشنی میں روشنی اور اندھیرے کے درمیان فرق کے حص ان کے وقع کے لئے نہائیت ضروری ہے وقت کے ساتھ ساتھ یقلوی جاندار ارتقاب آتے گئے اور آئی سپورٹ روشنی محسوس کرنے والے پروٹینز کے ذریعے گھڑے کی صورت اختیار کرتا چلا گیا سائنس دانوں کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ اس گھڑے کا بیرونی حصہ سکرتا گیا تاکہ اس سے تصویر واضح ہو اتقا کا اتوید سفر سست مگر مسلسل تبدیلیوں کے ساتھ جاری رہا اسی میں روشنی آئیرس اور دیگر حصہ بنتے چلے گئے اور لاکھوں برسوں پر محیط اس ارتقائی سفر میں آنکھ کا بیرونی حصہ سکرتے سکرتے چھت تک پہنچ گیا یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا